نمسکار فیوش آئینہ سو کی سٹوری میں آپ دیکھنے کو ملنے والا ہے بلکل ایک نیا ٹویسٹ ہے کیونکہ آپ یہاں پر جو رامولا ہے اب وہ سنینہ کو پوری طرح اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ایک نیا پلان بناتی ہے کیونکہ آپ وہ ایک سپیرے کے پاس جاتی ہے اور بول دیتی ہے کہ ایک ایسا جہریلا ساپ دو مجھے جو اگر کسی کو کٹ لے تو وہ پانی بھی نہ مانگے تب ہی اس کی موت ہو جائے تو یہاں پر شپیرہ جو ہے رامولا کو وہ ساپ دے دیتا ہے اور اب رامولا گھر آ جاتی ہے اب وہ چپکے سے اس ساپ کو گھر کے اندر چھوڑ دیتی ہے جس سائٹ سے آ رہی ہوتی ہے سنینہ وہ ساپ اسی طرف چلا جاتا ہے تو اب جیسے ہی سنینہ وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو اب وہ ساپ بلکل اس کے قریب آ چکا ہوتا ہے تب ہی یہاں پر کمد بھی آ رہی ہوتی ہے تو دیکھنا کافی دلچسپ ہونے والا ہے کہ کیا اب کی باری ساپ کے کاٹنے سے سچ میں سنینہ کی ہو جائے گی موت کیا اس جہر کو نکال پائیں گے نمن اور کمد کیا کمد سمیں رہتے اپنی بیٹی سنینہ کی کر پائے گی رکھ سکت کیا بچا پائے گی رامولا کس کا حصہ